تو کیسے ہیں آپ لوگ عاشق کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کا ہمارے ایک نئے سریز میں بہت بہت سواگت ہے جس سریز کا نام ہے ہم گھر پر ہی پڑھیں گے اور ہم گھر پر ہی پڑھیں گے 50 marks انگلیش کا یہ part 1 ہوگا تو چلیے آج ہم لوگ part 1 کو شروع کرتے ہیں اور اس part 1 میں آج ہم لوگ 50 marks انگلیش کے سلیوز کو جانیں گے کہ سلیوز کیا ہے کوشن کہاں سے آئے گا کس پرکار کا کوشن رہے گا ان سب چیز کو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں سمجھیں گے اور اس کا اگلا part 2 جو ہے کل آپ لوگ کو مل جائے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بارہ ہیں تو اپلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی فائدہ پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم لوگ 50 marks انگلیش کے سلیوز کو تو آپ سب جانتے ہیں کہ کوشن جو آپ لوگ کو پوچھا جائے گا وہ 50 نمبر کا اس 50 نمبر کو میں دو بھاگوں باتا ہوں سب سے پہلا سبجیکٹیو اور سبجیکٹیو جو رہے گا وہ 25 نمبر کا رہے گا اور اس کے بعد اوبجیکٹیو اوبجیکٹیو بھی جو رہے گا وہ 25 نمبر کا رہے گا 25 کوشن رہے گا اب چلیے آگے جان لیتے ہیں اب بات یاد رکھے گا جو سبجیکٹیو سے 25 نمبر کا جو کوشن پوچھا جائے گا یہ 25 نمبر کہاں سائے گا اور کس پرکار کوشن رہے گا دیکھیں بچے یہیں پہ گلتیاں کرتے ہیں سلیوس معلوم نہیں رہتا ہے گیس پیپر میں سارٹ لانگ ویری شارٹ سب دیا ہوا رہتا ہے اور بچے سب کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہے ایسا مت کیجئے پہلے سلیوس کو جان لیجئے تاکہ آپ آسانے سے اپنی تیاری جو سو کر سکے اب بات یاد رکھنا یہ جو 25 نمبر کا جو سبجیکٹیو پوچھا جائے گا اس میں آپ بات یاد رکھے گا چار پرکار کا کوشن رہے گا چار پرکار ہی سبجیکٹیو ملے گا چار کوشن ہی رہے گا پہلا ہے لانگ کوشن دوسرا ہے سمری تیسرا ہے لانگ کوشن اور پانچ چوتھا ہے اس سے اب چلی یہ جان لیجئے گا پہلا جو میں یہاں پر لانگ کوشن دیا ہوں یہ آپ کو دس نمبر کا پوچھا جائے گا ایک کوشن رہے گا پانچ نمبر کا اور ایسے ایسے آپ کو دو کوشن کا جواب دینا ہے دونوں کوشن ملا کر کے دس نمبر کا ہو جائے گا اور یہ جو لانگ کوشن رہے گا آپ کے کتاب جو اس میں جو پرو جسکسن ہے تو پرو جسکسن سے آپ کو کوشن آنسر دیا ہوا رہے گا اور بات یاد رکھنا ہے اس میں آپ کو پانچ آپشن ملے گا پانچ آپشن ملے گا پانچ میں سے صرف اور صرف دو کا جواب دینا ہے اور یہ آپ کے کتاب جو ففٹی مارکس کا اس کے پرو جسکسن سے رہے گا اور بات یہ بھی یاد رکھنا ہے جب آپ اس کے لانگ آنسر کوشن کو لکھیں گے جب آپ آنسر کو لکھیں گے تو یہ بات خیال لکھنی چاہیے کہ اس کے ورڈ لیمٹ کو کروس مت کیجئے گا اس کا جو جواب آپ کو سو دو سو ورڈ میں نہیں دینا ہے بلکہ صریف اور صریف پچھتر ورڈ میں دینا ہے جواب جو ہے نا تو ورڈ لیمٹ کا خیال لکھئے گا لانگ آنسر کوشن کا جواب دینا ہے وہ صریف اور صریف پچھتر ورڈ میں تو آپ امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے لانگ آنسر کوشن جو رہے گا وہ بکھ سے پروچ سکسن سے رہے گا دو کا جواب دینا ہے اوپسن رہے گا پانچ لیکن دو کا ہی جواب دینا ہے دونوں کوشن پانچ پانچ نمبر کا ہوگا چلیے اگلا ہے سمری اب یہاں پر جان لیجئے سمری جو پوچھا جائے گا ایک کوشن جو پانچ نمبر کا رہے گا یہ پوٹری سکسن سے رہے گا اس میں بھی آپ کو جو لکھنا ہے سمری وہ زیادہ ورڈ میں نہیں بلکہ سریف اور صرف کتنے پچھتر ورڈ میں لکھنا ہے ورڈ لیمٹ کا کروس مت کیجئے گا پچھتر ہے تو اسی زیادہ سے زیادہ پچاسی ہے نا اس کے زیادہ مت جائیے گا تو ورڈ لیمٹ کو کروس مت کیجئے لینگوی سے بچے گلتیا کرتے ہیں کہ ورڈ لیمٹ کو بہت زیادہ کر دیتے ہیں اگلا ہے لانگ کوشن اب یہاں پہ جو ہے لانگ کوشن ایک کا جواب دینا ہے جو پانچ نمبر کا رہے گا اس کا بھی جواب آپ کو سریف اور سریف پچھتر ورڈ میں ہی دینا ہے اب چلیے جان لیجئے گا اب یہ جو ہے جو کوشن لانگ آنسر کوشن رہے گا یہ دوسرا ہے پہلا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ پروسکسن سے رہے گا اب یہ جو دوسرا لانگ آنسر کوشن ایک آنسر رہے گا تو یہ بات یاد رکھے گا آپ کا جو ایک نوویل ہے ڈیابیٹ کپر فیلڈ تو ڈیابیٹ کپر فیلڈ سے جو ہے نسو آپ کو ایک لانگ آنسر کوشن رہے گا آپشن دیا ہوا رہے گا تین لیکن جواب دینا ہے کسی ایک کا جو رہے گا پانچ نمبر کا اب چلیے لاسٹ میں ہے اس سے پاراغراف یہاں پہ آپ کو تین آپشن ملے گا تین آپشن میں سے کسی ایک کا جواب دینا ہے جو پانچ نمبر کرے گا تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو سبجیکٹیب آپ کو پوچھا جائے گا اس کو آرام سے آپ لوگ سوالف کر لیں گے اور بس اتنی چیز کی تیاری کیجئے اسے ایکسٹرام کی تیاری مت کیجئے لانگ آنسر کوشن سمری اور لانگ آنسر کوشن اور اس سے بس یہ چار جس کا آپ کو خیال لگنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سبجیکٹیب کوشن کو سمجھ گئے ہوں گے کہاں کہاں سے کوشن پوچھا جائے گا اب چلیے ہم لوگ جان لیتے ہیں اوبجیکٹیب کو جو اوبجیکٹیب پوچھا جائے گا تو آپ سب جانتے ہیں کہ اوبجیکٹیب جو رہے گا وہ کتنے نمبر کا پچیس نمبر کا اس کو میں دو بھاگوں بارٹا ہوں سب سے پہلے گرامر اور دوسرا بک گرامر سے پندرہ نمبر کا اور بک سے دس نمبر کا رہے گا تو یہ دس نمبر آپ جو بک کی اسٹڈی بک کا جو اسٹڈی کیجئے گا وہاں سے دس نمبر کیا رہی کرے گا اس میں ڈیابیٹ کا فل سے بھی چار پانچ نمبر کا کوشن رہتا اور پروز پوٹی سے پانچ نمبر کا رہتا ہے اب چلیے گرامر میں جان لیجئے کون کون سا چپٹر آپ لوگوں کو پڑھنا ہوگا تو وائس نیریشن حالانکہ جب دوہزار سترہ تک آپ دیکھیں گے تو وائس نیریشن نہیں تھا لیکن جب سے اوبجیکٹیب جب ہوا ہے تو جا کر کیے آپ کو وائس نیریشن بھی پوچھا جا رہا ہے موڈل بھرب ٹینز پری پوزیشن آرٹیکل کورٹ اسپیلنگ سنٹینز ڈگری ریموف ٹو اور فریزز ان سب چپٹر کا آپ کو تھوڑا سٹیڈی کرنا ہے اور جو آپ ہنڈیڈ مارکس انگلیش میں سٹیڈی کریں گے وہی جو سو ففٹی مارکس انگلیش میں ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو آپ کا سلیوہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو پلیز لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے اگر ہماری چینل پر پہلی بارہ ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں تب تک کیلئے بائی